موسیقی حلیلہ یعنی حرر ایک دہت کا پل ہے بے اپنا طبی اور شفائی خوبیوں کی وجہ سے اسے اکسیر کا درجہ حاصل ہے شمالی برسگیر میں اس کا درہت عام پایا جاتا ہے افغانستان میں بھی حرر کا درہت کسر سے ملتا ہے حرر ایک شافی درہت ہے اور ماشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی عام پایا جاتا ہے محترم حکیم مولانا عبداللہ شہی جو کہ افغانستان کے جائد حکمہ میں سے تھے فرماتے تھے جس ملک میں یہ درہت ہو اس ملک میں کوئی بیماری نہیں رہ سکتی جدید تحقیق و تجربات کے انطابق حرر کے در سیل فائد حاضر حتمت ہیں ان فائد کی روشنی میں فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں محترم ناظرین اسلام علیکم اس سے پہلے کہ ویڈیو کو آگے بڑھائیں ہم آپ کو اپنے چینل پر خوشحاملیت کرتے ہیں چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکان کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آپ کا ہم سے رابطہ منسلک نہ ہو شکریہ تو آئیں چلتے ہیں ملیوں کے پر کیا حصے کی طرف جس ملیز کی زبان سائقہ محسوس نہ کر سکے کبس ہو یا دست آ رہے ہوں کھٹے دکار آتے ہوں مطلی یا کہاتی ہو ایک حرر کو دھوکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مو میں رکھا چوسیں شروع میں قربی اور درش لگے گی چوسنے کا دل نہیں کرے گا مگر امت نہیں ہارنے جب چوستے چوستے صرف گٹلی باقی رہ جائے تو گٹلی باہر پھینک لیں اور اوپر سے ایک یا دو گلاس پانی پی لیں آپ کے مو کا ذائقہ میٹھا ہو جائے گا اور آپ ایک خاص قسم کی لذت مخصوص کریں گے چند منٹ بعد مطلی یا کہہ رکھ جائے گی کھٹے دکار آنا بند ہو جائیں گے دست رکھ جائیں گے اگر قبض ہوگی تو کھل جائے گی دست ہونے کی صورت میں حرد چوسنے یا کھانے کے بعد پانی بلکل نہ پیا جائے تو زیادہ بہتر ہے جو مرد یا عورت تو زانہ ایک حرد چوسنے کی عادت بنا لیں تو ان کے بال ہمیشہ کالے رہیں گے اور جن کے بال سفید ہوں گے وہ مزید سفید نہیں ہوں گے بلکہ سفید ہونا بند ہو جائیں گے جن مریضوں کے مسوروں سے خون آتا ہو دانت ہلتے ہوں وہ رزانہ ایک حرد چوسا کریں حرد چوسنے سے دانت ہلکے پیلے ہی ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد مسواق کر لی جائے تو دانت پیلے ہونے سے محفوظ رہتے ہیں جن مریضوں کو میدے میں ترت ہو بلگم ہو سینے میں جلن ہو برزانہ رات کو ایک گلاس پانی میں دو عدد پرتہ حرد بھگو دیں صبح نہارموں مکٹی کی دوری یا کونڈی کے اندر رکھ رہیں گٹلی لیدہ کر لیں وہی گلاس کا پانی جس میں رات کو حرد کو بھگو کر رکھا تھا اس میں یہ ملا لیں یہ کشر پتیار ہو جائے گا آنکھیں بند کر کے پیلے پندرہ یوم کے بفضلِ طالع پندرہ یوم کے بعد بفضلِ طالع میدے کا درد میدے کی جلن سینے کی جلن بلگم تیر کا درد ختم ہو جائے گا جن تاربردموں کا حافظہ کبزور ہو وہ رزانہ ایک ماشاہ ہرڑ قصف ہو تازہ پانی یا دودھ کے ساتھ خوایا کریں انشاءاللہ حافظہ کبھی ہو جائے گا مزاج مریض بجائے ہرڑ چھوسیں یا صفوف کھانے کے ہرڑ کا مربع استعمال کیا کریں مربع ایک سال سے زائد عرصہ نہ ہو یعنی زیادہ پرانہ نہ ہو ہرڑ کے استعمال سے باتی بواسیر کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو ہرڑ کا مزاج سوداوی ہے اور بواسیر سوداوی سے پیدا ہوتا ہے مگر اللہ کی قدرت ہے کہ ہرڑ کے استعمال سے باتی بواسیر ختم ہو جاتی ہے نزلہ زکام کو ہرڑ ختم کرتا ہے اور نزلہ کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہو تو رزانہ ہرڑ کے صفوف کو پانی میں بگو دیں ٹھیک چار گھنٹے بعد آنکھوں کو بگو ہوئے پانی سے دولیں ڈیٹھ سے دو ماہ تک آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی انشاءاللہ نزلہ زکام کا خاتمہ ہو جاتا ہے اگر کسی مریض کو دستاور دوا دینی ہو تو پانچ سے چھے ہرڑے پونے چار ماہ شاہ دالچینی کے ساتھ دس طولہ پانی میں دس ملتاک جوشتے کر چانکار سبا نہار مو حالی پیٹ پلائیں فوری دستا آ جائیں گے آنکھیں صاف ہو جائیں گی بلیز مادے کا اخراج ہو جائے گا کسی مریض کو کمزوری یا کسی بھی وجہ سے سر میں چکراتے ہوں ہرڑ اور چینی دونوں کا اہم وزن صفوف تیار کر دیں دن میں تین بار دو ماہ شاہ کی مقدار پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر شفا مل جائے گی ہرڑ تین قسم کی ہوتی ہے حلیلہ سیاہ یعنی کالی ہرڑ دوسری قسم حلیلہ زرد یعنی زرد رنگی ہرڑ اور تیسری قسم کو حلیلہ قابلی کہتے ہیں جو پھل گٹلی پیدا ہونے سے قبل گر جائے اسے حلیلہ سیاہ کالی ہرڑ یا حلیلہ زنگی بھی کہتے ہیں جب حلیلہ نشورمہ پاکار غیر مملی طور پر فربا ہو جائے تو اسے قابلی ہرڑ کہتے ہیں رنگ زرد پورا اور سیاہ ہوتا ہے ذائقہ قسیلہ مزاج سر درجہ اول اور خوش درجہ دوں مقدار حراب جو شاندے کی صورت میں پانچ سے سات ماشے اور اسفوف استعمال کریں تو ایک ماشا افعال و استعمال ہرڑ برسگیر کا مقامی درہت ہے عطبہ اسے زمانہ قدیم سے استعمال کرتے آ رہے ہیں قدیم عطبہ اسے اسحال، پیچز، سینے کی جلن، حریہ، بادہز میں، جگر اور میدہ کی خرابیوں میں استعمال کرتے آئے ہیں حلیلہ یعنی ہرڑ مکوی دماغ، مکوی میدہ اور مکوی جگر ہے ہرڑ کے پھل میں ایک مادہ کے بولنک کے سڑھ ہوتا ہے جو کابس ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں ٹین کے سڑھ، کالک کے سڑھ، رال اور کچھ جلاب آور مادے بھی پائے جاتے ہیں مدد تبی فائد کے ساتھ ہرڑ بزیادی طور پر مودل، محفوظ اور فوری اثر رکھنے والی مسخل یا جلاب آور چیز ہے ہرڑ ارتوبات خوش کرنے، خون روگنے، میدہ کے فیل کو تکویے دینے، خوراک کو خزم کرنے اور جذب بزن بنانے اور جسم سے خارج کرنے میں جتنے بھی فیل یا نظام شامل ہیں حلیلہ ان سب کو تکویے دیتی ہے اور ان کی غرابیوں کو دور کرتی ہے ہرڑ ایک زبردست ہیر ٹانک ہے، کسی ہوئی ہرڑ کو ناریل کے تیل میں اس قدر ربالا جائے کہ اس کا جو ہر پوری طرح تحریر ہو جائے اس تیل کو بالوں میں بقائدی کی سلگانے سے بال گنی اور مضبوط ہو جاتے ہیں ہرڑ کے ذائق پانچ ذائقے ہیں، تورش، میٹھا، کڑوا، چریرہ اور کسیلا، تورش ذائقہ سے سودا کو، چریرے ذائقے سے سفرا کو، کڑوے اور کسیلے ذائقہ سے بلگم کو دور کیا جاتا ہے ہرڑ کے گودے میں میٹھا، پتوں میں کھٹا، چھال میں چریرہ، دنڈی میں کڑوا اور کٹلی میں کسیلا ذائقہ ہوتا ہے ہرڑ دانتوں سے چبا کر کھانے سے کبت حازمہ میں اضافہ کرتی ہے پیس کر کھانے سے میدہ کو صاف کرتی ہے پکا کر کھایا جائے تو قبض کرتی ہے بونڈ کر کھانے سے سفرا، سودا اور بلگم تینہ کو دور کرتی ہے حلیلہ کھانے کے ساتھ کھانے سے حافظہ اور جسمانی قوت کو بڑھاتی ہے پہانہ اور پشاپ کے راستے گنتے مادوں کو خارج کرتی ہے ہرڑ کے سفوف سے وزن میں دوگنا موویز منقع لے کر دونوں کو کھل کر لیں جب دونوں یاکیان ہو جائیں تو چنے کے برابر گولیاں بنا لیں روزانہ صبح کے وقت تھی گولی استعمال کی جائے تو سفرا، مراز دل، خون کی غرابی، سفراوی بغار، ارکان، قیر، کور اور کھانسی غزا سے نفرت، جریان، اپھارا اور پھنسیوں کے لیے مفید ہے بدحضمی میں ہرڑ کے سفوف میں مساوئی الوزن مصری ملاقع استعمال کرنے سے قوت حازمہ بہت بڑھ جاتی ہے ہرڑ کا سفوف بطور منجن دانتوں پر استعمال کرنے سے دانت ساف اور چنگیلے ہو جاتے ہیں اور کسی کسی کی شکایت پیدا نہیں ہوتی ہرڑ، بیڑا اور عاملہ تینوں دو دو تولے، مصری چھے تولے ان سب کو ارکے غلاب میں کھرل کر لیں پیس لیں اور سات سات ماشی کی گوڑیاں بنا لیں یہ بواسیر کے لیے نہائیت مفید ہیں ہرڑ کا سفوف شہن ملاقع استعمال کرنے سے جریان زائل ہو جاتا ہے اتبا کا قول ہے ہرڑ ماں کی طرح پروش کرتی ہے ماں تو کبھی خفا ہو جاتی ہے لیکن پیٹ میں گئی ہوئی ہرڑ کبھی خفا نہیں ہوتی کھانا کھانے سے قبل استعمال کریں تو بھوک پیدا کرتی ہے ہرڑ کھانے کے بعد استعمال کیا جائے تو کھانے کو جلد حسن کرتی ہے گویا کہ ہرڑ ہر حالت میں مفید ہے جس حالت میں بھی ہم استعمال کریں ہمارے جسم کو فائدہ ہی دیتی ہے تو اتنے فائدہ جاننے کے بعد امید ہے آپ ضرور اس کو استعمال کریں گے امید ہے یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر ویڈیو کے مطلق کوئی بھی بات آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کو مزکا کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہم آپ کے تعدل سے مشکور ہیں ہماری حفظہ افضائی کیے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جاننے کو پلیس سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم ناثر ہو ملتے ہیں اگر ویڈیو میں فی امان اللہ اللہ حافظ